کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ڈالر سستہ ہوا ہے ڈالر کی قدر میں ایک روپے 63 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے انٹر بینک ڈالر ریٹ 288 روپے تک آ گیا ہے اوپر مارکیٹ میں ڈالر ریٹ 230 روپے ہے مزید ہمیں بتائیں گے زاہد عابد جی زاہد بتائیے گا کاروباری آخری ہفتے کے آخری روز میں کیا صورتحال ہے کرنسی مارکیٹ کی کاروباری ہفتے میں روپے کے لیے کافی بیسر خبریں سامنے آئی ہیں اور روپے ہی قدر میں بیسری ہوئی نظر آئی ہے اور ڈالر سستہ ہوا ہے ارواں کاروباری ہفتے میں اسے تک تقریباً بارہ دائی دالر کی قدر میں کمی ہو چکی ہے جبکہ روپے ہی قدر میں اضافہ ہوا ہے انٹر بینک ڈالر ریٹ میں آج ایک روپے 63 پیسے مزید کمی دیکھی گئی ہے جس کے بعد انٹر بینک ڈالر ریٹ 288 روپے تک رہ گیا ہے جبکہ کاروباری ہفتہ شروع ہونے پر یہ تقریباً 249 روپے 50 سے تک اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے اور اوپن مارکٹ میں اسے ڈالر تقریباً 230 روپے تک دستیاب ہے مارکٹ گرائے کے مطابق نوشتہ چند روز سے چند اچھی حبروں کی ہوئی ہے کہ مارکٹ میں ایک غیر جنگ کی مصورشیہ دیو ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے روپے اپنی صورتحال کو سنبھال رہا ہے جس کے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے اور یہ رجحان آئندہ چند روز تک بھی جاری رہنے کا امکان زاہد کیا جا رہا ہے اچھا زاہد کیا بڑی وجہ ہے کہ مسلسل کمی آ رہی ہے ڈالر کی قدر میں سٹیٹ بینٹ جانب سے کچھ قوانی میں سختی کی گئی جس کے طرح کوئی بھی ایسا شخص جو دوزار ڈالر سے زیادہ خریداری کرے گا اسے اپنے شنافی کا آرڈ اور بینٹ اکاؤنٹ کے ذریعے لازمی دینا ہوگا اور بینٹ اکاؤنٹ کے ذریعے اس کے دائیگی کرنی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی طریقہ خیر ضروری خریداری کرنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے اور وہ لوگ سائیڈ لین پر ہو چکے ہیں جب سے مارکٹ میں ڈالر کیمنٹ کافی زیادہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ جن کے بعد ڈالر پہلے سے موجود تھا وہ ڈالر بیچ کر مارکٹ سے نکل رہے ہیں جب سے وزارت خزانہ میں بھی ہونے والی بات سبیلی کی وجہ سے مارکٹ میں زہد یہ آئی ڈی کا ایڈ والی شرط آپن مارکٹ کے لیے بھی لاغو کر دی گئی ہے خریداری اور خریدوں پروس کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ لازمی ہوگا کہ جو شد وہاں سے خریداری کرے وہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اس کے ادائے گی کرے اور اس کی وجہ سے مارشلڈ میں کچھ سے پھیراؤں دیکھا جا رہا اور غیر ضرور جو خریداری ہو رہی تھی اس کو کچھ خوصلہ شکنی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خریداری کے لیے ٹھیک ہے زائر آپ نے تفصیلین اپ ڈیٹ کیا ہمیں شکریہ آپ کا